سب سے بڑی سلطنت اس کے پاس ہے جس نے اپنے نفس کی حکمرانی کی ہو قدر اور پرواہ کرنے والے ڈھونڈنے کی کوشش کرو استعمال کرنے والے تو تمہیں خود ڈھونڈ لیں گے تمہارے خلاف باتیں ہوں تو ہنسلہ نہ ہارنا کیونکہ شور کھلاڑی نہیں بلکہ تماشا ہی کرتے ہیں بہترین کامیابی کا راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے کیونکہ بغیر نماز کے حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو انسان کے دماغ کا چراغ بجا دیتا ہے جو عورت سمجھدار اور اکل مند ہوتی ہے وہ جڑے ہوئے گھر کو بھی عباد کر دیتی ہے اور جو نا سمجھ عورت ہوتی ہے وہ اچھے بلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے نفرت کرنی ہے تو گناہ سے کرو گناہ گار سے نہیں ہو سکتا ہے وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے جب کوئی سفر کرے کسی دوسرے شہر کا تو وہاں جا کر سب سے پہلے ادھر کا پیاس کھائے کیونکہ پیاس انسان کو ادھر کی بیماریوں سے بچائے گا اگر رب کریم دینے میں دیر کر رہا ہے تو جان لو اس کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا اور اکثر لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی نہیں ہوتی مشورہ بہت سستی چیز ہے ایک سے مانگو دس دیں گے اور مدد بہت مہنگی ہے دس سے مانگو ایک دیتا ہے ہمیشہ کسی کے دوک کا حصہ بنو اس کے دوک کی وجہ نہیں چاہے گھر کو کتنے خوبصورت کیوں نہ سجا لیں مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے انسان کی لالت کا پیالہ کبھی نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس کے اندر ناشکری کے سراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بڑھنے نہیں دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بھوگے وہی کاٹو گے جو اپنے دن کا غاز نماز سے کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتے ہیں یہ وقت گہرے سمندر کے اندر گرہ ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے سب سے بڑا جاہل وہ انسان ہے جو پوری زندگی اس چیز کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اپنے کچھ وقت کے روج پر کبھی تکبر نہ کرنا وقت کے بدلنے میں دیڑ نہیں لگتی اکثر کسی چیز کا حساس اور قدر کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اس کے بغیر رہا جائے جہنم میں لے جانے والے مال و دولت سے کہیں بہتر وہ غریبی ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے تم جو کچھ دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے اے رب کریم مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما دے جو تجھے پساند دو وہ مجھے تیرے قریب کر دے جو ہمیشہ تیری یاد دلائیں اور میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنے کوئی ہزار سالوں تک بھی زندہ رہے مگر اس کو بھی ضرور ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے ایک بہت خوبصورت تعلق اجنبیت بھی ہے کوئی تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا رشتے کم بناو لیکن مخلص ہو کر نباو پیار تو بہت سے لوگ تم سے کرتے ہیں پیار تو بہت سے لوگ تم سے کرتے ہیں لیکن سب مخلص نہیں ہوتے جتنا تمہارے پاس موجود ہے اس سے کم دکھاؤ اور جتنا تم جانتے اس سے کم بولو مومبتی کو بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایسے داگے نے ختم کر دیا ہے جس سے وہ اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے تھی جو محسوس نہیں کر سکتے ان پر حرفاظ بھی کیوں ضائع کیے جائیں درود شریف کا ورد کیا کریں تمہاری زندگی مصیبتوں پریشانی اور مشکلات سے دور ہو جائے گی لوگوں نے انگلیش تو اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکیں مگر قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا لے جدید لوگوں کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں شریعت سخت ضرور ہو سکتی ہے مگر قانون کی طرح اندی نہیں ہو سکتی لڑائی کے وقت صرف لوہا سونے سے بہتر سمجھا جاتا ہے مگر اکل ہر جگہ اور ہر وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور خوشیوں کا تعلق تمہارے حالات سے نہیں بلکہ تمہارے فیصلوں سے ہے خدا تعالیٰ کی قسم جس کو اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے جب میدہ فل ہو جاتا ہے تب انسان کی قوت اور فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانش کی صلاحیتیں گنگی ہو جاتی ہیں زندگی اگر تم کماتے نہیں ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لئے وقت ہی نہیں ملتا تمہیں جو نعمت مالک نے بخشی ہے اس کو گناہ کا ذریعہ نہ بناو کسی بے قدر انسان سے کی گئی مخلص محبت تمہیں ساری زندگی کے لئے ذہنی مریض بنانے کے لئے کافی ہوتی ہے انسان جتنا بھی گناہوں سے بھرا ہو مگر انسان کا مستقبل ابھی بھی گناہوں سے بالکل پاک ہے رب کریم توبہ کو پسند کرتا ہے پانے کی قیمت نہیں ہوتی پیانس کی ہوتی ہے موت کی قیمت نہیں سانس کی ہوتی ہے دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں مگر دوستے کی قیمت نہیں اعتبار کی ہوتی ہے اے مصور میں تجھے استاد مانو اگر درد بھی کھینچ لے میری تصویر کے ساتھ اگر تمہارے کانوں پر بال آنے لگ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی کوشش کرو پیچھے اچھی یادیں چھوڑ کر جاؤ لوگوں کے خدمت کرو اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ